ہیلو فرینڈز میں آپ کی دوست آپ کا آپ کے اپنے چینل میں سواگت کرتی ہوں تو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ لیٹی چوکا کی ریسپی آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اور ساتھی ساتھ آپ کو پتہ بھی چل رہا ہوگا میرا گلہ بہت خراب ہے لیکن میرے کو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر نہیں تھی اس لئے میں نے پھر بھی بنا لی تو یہ لیٹی چوکا ہے دیکھئے کتنا کرسپی بنا ہے بلکل ٹو فنگر سے بھی آپ پریس کر کے اسے اچھے سے توڑ زکتے ہیں اور یہ بہت ہی ڈیلیشیس و بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے سردیوں میں اسے بنایا جاتا ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی سوادشت ہے تو فرینڈز ویڈیو کو لاستاک جرور دیکھنا میں آپ کے ساتھ بہت ہی نئے طریقے سے ریسپی کو شیئر کروں گی تو فٹا فٹ سے شروع کرتے ہیں لیٹس گٹ سٹارٹے لیٹی چوکا بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک بہگن لیا ہے یہ بھرتے والا بہگن ہے چوکا بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسی طریقے کا بہگن کی استعمال کرنے کی جورت ہوتی ہے تو اس کو اچھے سے پہلے میں آئلنگ کر لوں گی اور اس کو بیچ میں سے آرام سے کٹ کر لیں گے میرے سے گلتی سے پورا کٹ ہو گیا تھا آپ دھیان پوروک کرنا تاکہ یہ پورا کٹ نہ ہو تو اس طریقے سے کر لیجئے اور اچھے سے کٹ کر لیں گے دیکھیں پیچھے سے کٹ ہو گیا تھا تو یہ لسن ہے لسن کی کچھ کا لیا اور ہری میرچ میں نے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ چار ہری میرچ لی ہے یہ سب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو ہم جب بھونیں گے گیس کی فلیم پہ تو اس میں کھانے کا سواد ایک بہت ہی مجھے دار آتا ہے تو یہ بہت ہی ڈیلیشیس اور چوکا اسی طریقے سے بنتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے کٹ ہو گیا نا آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی ہے مجھ سے گلتی سے ہو گیا تو یہ دو ٹاماتر میں نے لے لیے اس میں بھی اچھے سے ہم سرسو کا تیل لگا لیں گے تو یہ سرسو کا تیل اس میں بھی لگا لیجئے اور میں نے اس میں تین میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں وہ بھی اس میں ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اب اس کو ہم اچھے سے گیس پہ بھون لیں گے اس سے پہلے ہم کیا کریں گے لیٹی کا آٹا تیار کر کے رکھ دیں گے تو دو کپ میں نے آٹا لے لیا ہے یہ اس طریقے سے جو آپ گھر میں آٹا یوز کرتے ہیں روٹی بنانے کے لئے وہی آٹا لینا ہے اس میں ہم نمک ڈالیں گے سوادن سار تھوڑا سا ڈالنا ہے ایک چوتھائی چمچ ہم کھانے والا سوڈا ڈالیں گے یعنی بیکنگ سوڈا وہ ڈالیں گے اور ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ اجوائن اجوائن کو ایسے ہاتھوں میں لے کے اچھے سے کرش کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے جب یہ سب ڈال دیں اچھے سے تو اس کے بعد ہم اس کو پہلے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ مکس ہو گیا ہے اب ہم تھوڑا سا پہلے گھی گرم کر لیں گے ہمیں موین کرنے کے لئے گھی چاہیے ہمیں لیٹی کے جو آٹا ہم ریڈی کریں گے اس کو اس طریقے سے ریڈی کرنا ہے کہ ہماری جو لیٹی ہے خستہ بنے تو اس کے لئے ہمارے کو آٹے کو موین کرنا بہت ہی امپورٹڈ ہے تو اچھے سے اس کو موین کر لیجئے جب آٹا اس طریقے سے مٹھی بننے لگ جائے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا آٹا موین ہو چکا ہے اور لیٹی بنانے کے لئے ریڈی ہے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہی کرنا ہے اچھے سے کرش کر کے پانی ڈال کے ہم اس کو ایک ٹائٹ ڈو تیار کر لیں گے آپ کو ایک سکت ڈو تیار کرنا ہے بلکل ایسا نہیں کرنا کہ بلکل پتلا پتلا سوفٹ نہیں کرنا سکت کرنا ہے تو اس طریقے سے اچھے سے ہم ایک ڈو تیار کر لیتے ہیں اور اس کو ہم پندرہ منٹ کے لئے ریسٹ کرنے کے لئے آپ کے پاس کلنگ ریپ ہو اس میں کر لیجئے کوئی پولت ہی نوچی سی اس میں کر لیجئے یا کسی برتن یا کپڑے سے ڈھک کے رکھ لیجئے پندرہ منٹ کو اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے تو یہ ہم نے تیار کر لیا ہے اس کو میں نے ڈھک کے بھی رکھ دیا ہے اب ہم لٹی کی فیلنگ ریڈی کریں گے تو فیلنگ ریڈی کرنے کے لئے ہم نے ایک کپ ستتو لیا ہے اگر آپ کے پاس ایک کپ ستتو نہیں ہے تو آپ بیشن کو بھی اچھے سے بھون لیجئے تو آپ اس سے بھی ستتو بنا سکتے کیونکہ ستتو چنے سے بنتا ہے تو اب ہم اس میں نمک ڈالا تھا تھوڑا نمک ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس میں ہم نے پھر سے دیسیگی ڈالا اس کو موین کرنے کے لئے تو میں بتا رہی تھے آپ کو ستتو ہم نے جو بناتے ہیں وہ بھونے وے چنوں سے بنتا ہے اگر آپ کے پاس ستتو نہیں ہے تو آپ بیشن کو ہلکا ہلکا لو فلیم پہ بھون لیجئے وہ بھی ستتو ہی بن جاتا ہے تو یہ دیکھئے ہمارا جو یہ فیلنگ ہم تیار کر رہے ہیں ستتو کی تو یہ ہمارا ایسے موین ہو چکا ہے اس طریقے سے میں نے آپ کو جیسا بتایا تھا اب ہم اس میں کیا کریں گے اس کو ہم اچھے سے گون لیں گے تھوڑا سا دھنیا ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہم نے فیلنگ تیار کرنی ہے تو ہمیں یہ سب ڈالنا ہے اور میں نے اس میں اچار کا مسالہ ڈالا ہے یہ بہت امپورٹڈ ہے آپ کو ڈالنا انیوارے ہے تو یہ ڈال دیجئے اور ایک ٹی سپون میں نے اس پہ ایک ٹی بل سپون میں نے اس میں ہری میچ ڈالی ہے اور ایک میڈیم سائز کا پیاس ڈالا ہے ایک ٹی سپون میں نے اس میں ادرک ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے سب سے پہلے آپ ان سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے پھر اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو بھی اچھے سے گون لیں گے ایک ٹی سپون اس میں جیرہ بھی ڈالیں گے اس میں ایک اچھا فلیور آ جاتا ہے پانی ڈال کے اس کو اچھے سے ایک ڈو تیار کرنا ہے سوفٹ سا یہ ڈو ہمارا سوفٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو آپ پہلے ڈو تیار کر لیجئے جیسی ڈو تیار ہو جائے ہم نے اسی طریقے سے اس کو بھی اچھے سے پیک کر کے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ ہم نے کام ایک ریڈی کر لیا ہے ہم نے آٹا بھی تیار کر لیا ہے اور ہم نے اس کی فیلنگ بھی تیار کری سائیڈ رکھ دیتے ہیں اب میں نے کیا کرا تہوے پہ ہم آلو کو بھون لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ایک بہت اچھا سا فلیور آ جاتا ہے تو ہم اس کو پہلے تیوے پہ بھون لیتے ہیں اور جیسی ہی میں یہ سب بھوننے لگی میرے ساتھ اتنی بڑی ٹریجٹی ہو گئی آپ کو کیا ہی بتاؤں میرا سلینڈر ختم ہو گیا اب میں ویڈیو کیسے بناوں اور رات کا سمیں ہے ویڈیو بنانے کے لیے میں رات کے ٹائم بنا رہی تھی تو اب میرے پر سلینڈر منگانے کا بھی ٹائم نہیں ہے اب میں مارننگ میں بھی نہیں بنا سکتی کیوں میں اتنا کیسے کروں کیونکہ ہم نے آدھا کام تو کری لیا ہے تو اب میں نے یہ کنفیوز ہوگی تو کس طریقے سے بنا تو میں نے دوسرا دماغ لگایا کہ میں اس کو انڈکشن پر بناتی ہوں تو ہم نے نا لیٹی چوکا ہم نے گیس میں ہمیشہ کھایا چولے پر بنایا لوگوں نے پھر کئی لوگوں نے دماغ لگایا تو گیس پر بنایا اب ایک دماغ اور لگا لیتے انڈکشن پر لگاتے تو میں نے پتیلے میں بیگن ٹماٹر وغیرہ ڈال کے اسی کو اسی پر بھون رہے تو دیکھیں جیسے آپ کیسا کلر چینج ہو رہا ہے اسی پر ہم بھرتے وارا بیگن کو ریڈی کر رہے ہیں تو اس طریقے سے آرام سے آپ کرتے رہی ہے اسی میں ہی تو یہ سب دیکھیں ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے جیسا ہمیں چاہیے تھا بس فرق یہ ہے اس میں جلا جلا خوچبو جو آتی ہے ایک سوندھی سوندھی کچھ بو آتی ہے ایک دھویں جیسی وہ نہیں آئے گی بٹ یہ بنا اسی طریقے سے میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو ہر کنڈیشن میں ایک ایسی ریسی بھی بنا کے دکھاؤں جو آپ کبھی بھی کسی بھی کنڈیشن میں بنا سکو تو جیسے سلنڈر ختم ہو چکا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے مجھے نے لیٹی چوکا کھانے کا اتنا من کر رہا تھا اتنا من کر رہا تھا میں نے سوچا کہ آج تو بنا کر ہی رہوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے تو میں نے بھی اس طریقے سے دماغ لگایا تو دیکھیں بھئی ہم نے ہی ریسی بھی بنائی ہے ہم کچھ نہ کچھ نیا ٹرائے کر لینا چاہیے تو سارا کچھ ریڈی کر کے اب میں نے ان سب کچھ ریڈی کری لیا تو چھلکے وغیرہ بھی نکالی لیا باتو باتو میں ابھی آلو کے بھی چھلکے نکال دیتی ہوں ابھی دیکھنا ساتھ کے ساتھ آپ نے نئے طریقے سے لیٹی چوکا کی رہسے پہ دیکھو گے بات آپ نے اس طریقے سے بنائی کھانے میں بہت ٹیسٹ آئے گا تو یہ دیکھیں سب کچھ ہمارا ریڈی ہو گیا میں نے مکسی کا جار لے لیا ہاتھوں سے بلکل میش نہیں کر رہا میں نے میں نے کیا کہا آپ کو نئے طریقے سے بنائیں گے مکسی کا جار لے لیا آلو، ٹاماتر، پیاج، لسن جو بھی ہے میں نے بھرتا سمیت مکسی کے جار میں ڈال دیا اب ہمیں اسے کیا کرنا ہے دردرہ پیسنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے چلانا ہے بند کرنا ہے چلانا ہے بند کرنا ہے جو ہمیں مکسی کو اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے تو یہ ہم نے کر لیا اسی طریقے سے تو یہ دیکھیں ہمارا جیسے ہم ہاتھ سے میش کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے ہوا ہے ایک پیشٹ نہیں بنا ہے دردرہ سا جیسے بھرتا ہوتا سیم ایسا ہی بنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گی میں تو اب میں نے کیا کر رہا ہے ایک پہن لے لیا ہے نان سٹیکی پہن ہے یہ اس میں میں نے تھوڑا سا گھی لگا لیا ہے حالانکہ اس میں سرسو کا تیل پڑتا ہے تھوڑا کچھا رہتا ہے پر یہ اسی طریقے سے فلیور آئے گا اس سے مچ بیٹر آئے گا میں کہہ رہی ہے ایک بار بنا کے دیکھنا میں بھی کچھ جب بنا رہی تھی نا تو مجھے بھی سواد ایسا آیا تھا پوچھو مت میں نے تھوڑا جیرہ ڈالا ہے اس کو براؤن ہونے تک اس کو چلاتے رہیں گے تو جب میں نے بھی بنایا ہے نا فرس ٹائم ہی بنایا ہے یہ آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہے میری فرس ٹریسپ ہی اس طریقے سے تو یہ میں نے یہ کہنا تکہ لگا کے بنایا بٹ میں مانو ی نہیں سب کو پسند آیا یہ سب کہہ رہے تھے کہ لیٹی چوکا جو کھاتے ہیں نا اس سے تو کچھ ڈیفرنٹ ہی سواد ہے یہ تو میں نے اس کو نا بھرتے کو اس طریقے سے تھوڑا فرائے کر لیا ڈھککیں بھی پکا لیا تھوڑا سا اب ہم کیا کریں گے اس بھرتے کو ہمیں برتن میں ٹرانسور کر لیں گے تھوڑا چوڑا سا برتن لے لیں گے کیونکہ اب ہمیں اس میں ڈالنا ہے جو ہمار کو جو کھڑ مسالے وغیرہ ڈالنا ہے وہ ہم اسی میں ڈالیں گے تو یہ میں نے ادھرک لے لیا ہے تو یہ ایک ٹیبل سپون میں نے ادھرک لیا ہے جو فائنلی چاپ ہے اور یہ میں نے جو لے لیا ہے ہری مرچ یہ تین سے چار ہری مرچ ہے اگر آپ مرچ کم کھاتے ہو تو کم جادہ اپنے حساب سے کر لینا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب یہ بڑی پیاج ہے ایک میں نے بڑی سائز کی پیاج لی اس کو بھی اچھے سے چاپ کر کے اس میں ڈال دیا ہے تو یہ میں نے اس میں سب کچھ ڈال دیا اس کو ہم پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے تو جیسا کی ہے ویڈیو میں دیکھ رہو نا سیم ایز اٹیز آپ کو بھی ایسا ہی کرنا ہے میں کہہ رہی ہوں نا ایک بار بنا کے دیکھنا نیا طریقہ ہے لیٹی چوکہ بنانے کا ٹرائے کر لینا چاہیے کیا دکت ہے اپنے آپ ٹرائے کریں گے تب ہی تو پتا چلے گا تو فرنڈس یہ اب اس میں ہم کیا کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے پہلے پوری طریقے سے آپ مکس کر لیجئے اب آپ اس میں نمک ڈال اپنی سواد کے انصار اس میں نمک ڈال دیجئے اور اس میں ہم تھوڑا دھنیا ڈال دیں گے تو جیسے کی مجھے پیاج ویاج کم لگ رہی تھی تو میں نے اس میں تھوڑا پیاج ایڈ کری ہے دوبارہ سے تو ابھی آپ کو میں آگے ایڈ کر کے بھی دکھاؤں گی کیونکہ وہ میرے کو فیلنگ نہیں آ رہی تھی کہ ہاں اس میں پیاج تھوڑا سا کیونکہ میں نے بالکل فائنلی چوب کر لیا تھا تو پیاج اس طریقے سے نہیں ہے تو میں نے موٹا موٹا پیاج کٹا ایک میں نے میڈیم سائز کا پیاج اور کٹا اور اس میں ڈال دیا سوری یا تھوڑا آواج کی وجہ سے تو وائس اوپر نیچے ہو سکتی ہے بٹ میری فیلنگ ویڈیو بنانے میں پروپر ہے اور میں پوری طریقے سے محنت کرتی ہوں کہ آپ کو پوری طریقے سے ڈیٹیل سمجھا لوں اتنی سی ہی ریسیپی میں اور اچھے سے آپ کو کلیر بھی کر سکوں تو فرینڈز میں بہت محنت کرتی ہوں آپ کو اچھی سے اچھی ریسیپی شیئر کرنے میں اور آپ صرف ایک لائک کے لیے بس آپ اپنا ایک لائک دے دو مجھے میں اتنی خوش ہو جاؤں گی میری طبیت اتنی گھراب ہے پر میرے کو یہ تھا کہ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنی ہے لٹی چوکے کی مجھے کھانے کا بھی منتا اور میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر بھی کرلوں گی ایک نیا طریقہ بھی آ گیا قدرتی تو یہ نیمبو بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے تو نیمبو ایک نیمبو ایڈ کرنا ہے اس میں اس میں ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے نیمبو ایڈ کرنا بھی جروری ہے اس کے اندر آپ کے پاس اگر نیمبو نہیں ہے تو آپ ہلکا سا نا سرکہ ڈال دو کھٹاس چاہیے تھوڑی سی بس اس سرکہ ڈال دو چلے گا تو ہمیں اس کو نا پلیٹنگ کر لیتی ہو پلیٹ میں ڈال لیتی ہو پیاج کا سلاد میں نے آلیڈی ڈالا ہوا ہے اب اس میں ہم چوکہ ڈال دیں گے تو یہ چوکہ بھی ہم نے اس میں ڈال کے ریڈی کر لیا ہے اس طریقے سے تو فرنس یہ دیکھیں چوکہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے لیٹی کی تیاری کر لیں گے پلیٹنگ بھی ساتھ کے ساتھ کرتی جاری ہو آپ کو دکھاتی بھی جاری ہو تو ہم لیٹی تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ہم یہ جو فیلنگ والا آٹا ہے وہ نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو آٹا تیار کیا تھا وہ بھی ہم اس میں سائٹ کے ساتھ نکال لیں گے اب ہم نے آٹا لے لیا ہے اس کو میں نے دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے چھوٹی چھوٹی لوئی بنا لیں گے ہمیں لیٹی کی لئے جو لوئی بنانی ہے ہم اس طریقے سے ایکول پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیں گے اور اس طریقے سے اس کو بلکل اس طریقے سے کٹوری سائٹ بنا لیجے اور اس میں تھوڑا سا ہم نے فیلنگ کو توڑ کے اس کے اندر فیل کر دینا اچھی طریقے سے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو آپ کو بھی سٹیپ بائی سٹیپ ایسا ہی فالو کرنا ہے اور اس کو پریس کرتے ہوئے ہم پورے کو بند کر دیں گے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمارا بلکل ایک ہماری لیٹی بن کے ریڈی ہو چکی ہے ایس ایس یہی طریقہ ہے بنانے کا تو آپ ساری کی ساری بنا لیجیے دیکھئے میں نے تو ساری کی ساری بنا لی ہے تو آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ساری اس طریقے سے بن چکی ہے پروپر طریقے سے اب ہم جو کرنا ہے ہم نے ہم نے لیٹی تیار کرنی ہے جو ہم نے پکانی ہے تو اب ہم اس کو سائٹ کر دیتے ہیں ایک کڑھائی لے لیتے ہیں کیونکہ میں کڑھائی میں ہی بنا رہی ہوں پریسر ککر میں نہیں بنا رہی ہوں تو کڑھائی میں میں نے تھوڑا سا گھی لگا لیا ہے اور اس میں جتنی بھی لیٹی آ جائے اتنی ہم رکھ دیں گے تھوڑی تھوڑی گیپ کے ساتھ تو ہم ساری کی ساری لیٹی آ رکھ دیں گے ساری نہیں آئیے تھوڑی سی آئیے اور باقی ہم نے الگ دوبارہ سے بنائیں گے تو اس کو ڈھک کے ہم اس کو پکانے کے لیے انڈکشن میں رکھ دیں گے تو ایکچولی ہو کیا رہا تھا انڈکشن میں میں نے رکھات ہوتا اور انڈکشن تھوڑی دیر چلتا ہے اس کے بعد اس کا نا آٹومیٹک ہے زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کٹ آف ہو جاتا ہے تو بند ہو جاتا تھا آدھے گھنٹے کے بعد پھر ریڈی کرتی تھی مطلب مانو گے ایک ویڈیو بنانے میں مجھے چھے سے ساتھ گھنٹے لگ گئے تھے تو یہ میں نے اسی لئے کے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی میرے کو اتنا سر میں درد ہو گیا تھا کیا بتاؤں بٹ مجھے لیٹی کھانی تھی کھانی تھی میں نے کہا کھانی تو ہے یہ آج کچھ بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ویڈیو بھی بنانی ہے تو مطلب ویڈیو بنانے میں جو ٹائم لگتا ہے آپ پوچھو مت اگر میں کوئی ویسے بنانی ہوتی ہے تو اس سے جلدی ٹائم میں بن جاتی لیکن ویڈیو بنانے میں پرزنٹیشن کرنے میں بہت ٹائم جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہماری لیٹی بن کے ریڈیو چکی ہے اور دوسری بھی جو بیچ ہے ہمارا بچا کچھا جو ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال کے اچھے سے پکا لیں گے تو یہ نا مطلب پراپر مجھے اس میں 6-7 گھنٹے آرام سے لگ گئے تھے اگر ہم کوکر میں بناتے نا تو 45 منٹ میں آرام سے بن جاتا کیونکہ میں لیٹی سے چوکا دونوں کی بتا رہی ہوں میں بات آپ کو لیٹی بنانے بھی مجھے کم سے کم دیکھتا رہی تھی تو میں نے دیسی گھی میں اس میں بھر کے رکھ دیا گھرم کر کے اور اسی میں میں لیٹی ڈپ کر کے رکھ دیتی ہوں تو اس طریقے سے ڈپ کر دیا اچھے سے ہمارا لیٹی جو بھی ہے جتنا بھی ہے وہ گھی اپنے آپ پی لے گی اور ہم اس کو ہم پلیٹنگ کر دیتے ہیں تو فرنس یہ دیکھیں کتنا سندر کلار آیا دیکھیں تو فرنس میں نے جب بنا لیا اس کے بعد تو مجھ سے برداشی نہیں ہوا کہ یہاں بنا لیا تو آپ کھائی لیتی ہوں تو فرنس میں نے اس طریقے سے بنایا یہ دیکھیں آپ کتنا اچھے طریقے سے ویڈاوٹ گیس ویڈاوٹ کوککر اور ویڈاوٹ مطلب گیس پہ بھونے ہوئے بھرٹا بھی بنا دیا میں نے تو اس طریقے سے آپ کے ساتھ میں نے ایک نئی طریقے سے ریشپی شیئر کریے یہاں کے یوٹیوب میں بھی کسی نے نہیں گری ہوگی اس طریقے سے یہ پہلی ریشپی ہوگی اس طریقے سے تو فرنس میری ویڈیو کو جرور لائک کرنا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اگر نہیں بھی پسند آئے تو پلیس آپ میری محنت کو جرور لائک کرنا کہ میں نے بہت محنت سے یہ ریشپی بنائی ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی ریشپی اور بہت نئے انداز سے شیئر کر سکو تو فرنس آج کی ریشپی میں بس اتنا ہی آپ کو ریشپی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل مت بھولنا اور میرا گلہ خراب ہے تو معافی چاہتی ہو اگر آواج میں کچھ اوپر نیچے ہوا ہوگا لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کریے کہ آپ کو اچھے سے اچھا سمجھا سکو اور اچھے سے اچھا دکھا سکو تو فرنس کیسی لگی مجھے جرور بتانا اور فرنس آج کی ریشپی میں بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں آپ کو نئی ریشپی میں کچھ ڈیلیشس کھانے کے ساتھ بائی بائی